ہلو فرنس ویلکم تو تنیو بلوگ ابھی بچھ رہے ہیں موننگ کے ساڑھے پانچ اور آج مہاشہ بات ہو رہی ہے تو جلدی اٹھنا ہے سو اسی لئے تیار ہو کے ممی کو لے جانا ہے مندر تو تیار ہو کے آپ سب سمجھتا ہوں ہلو فرنس ہم لوگ ہوئے ہیں تیار مندر جانے کے لئے اور پوڑا کی تھالی بھی ریڈی ہے آپ کو میں تھالی دکھاتا ہوں پوڑا کی اس میں کیا کے سمان رکھا ہوا پوڑا کی تھالی میں اس میں جل لوگی چاول گمڑا جل شہد دادورہ رکھا ہوا ہے اور یہ بھان کی پتی جب میں کل مندر سے لائے تھا پانچ آمرت یہاں الگ سے بنا رہے ہیں کیونکہ مندر میں جو ہے بہت بھیڑ رہتی ہے تو یہ سب چیزہ لگ الگ نہیں چڑھا پاتے ہیں تو دودھ دہی گھی شکر اور شہد پانچ چیزیں اس میں ڈال کے اور شکر جی پہ چڑھائیں گے یہ ہے پوڑا کی تھالی اور یہ دھتورہ یہ بلو اور دھول پھول اور رائیٹ سو لے ریڈی گئر گوئنگ فور مندر فل اور پسار ہلو فرنس تو ہم لوگ مندر سے واپس لوڑ چکے ہیں اور سوری میں مندر میں پوڑا جو بھی کچھ ہوئی اس میں ویڈیو گرافی نہیں کر پایا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی لمحے لائن لگتی ہے اور آپ کے پاس بہت ہی کم سمیں ہوتا ہے جس میں آپ کو جو بھی سمان آپ لاتے ہو دودھ جل میر پتر اور جو بھی کس دھالی میں سمان ہوتا ہے آپ کو اسی ایک limited time میں سب کو اس سمان پہ چڑھانا ہوتا ہے اور آفر کرنا ہوتا ہے شیف جی کے بندی کے اوپر اور کچھ مندر میں وہاں پہ allowed بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ جس اب یہ پہنچے ہیں اور کیونکہ ہم سب لوگوں کا ممی باپ اور میرا فاسٹ ہے تو فاسٹ کا کھانا ہوتا ہے تو وہ کھایا جاتا ہے ایم شور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فاسٹ رکھا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں فاسٹ کا کھانا کھاتے ہیں یہ سابودانے کے پاپڑھ آلو کے سبزی اور پودینے کے چٹنی ہے جو برکت کھانے میں استعمال ہوگا اور ممی بنا رہی ہیں کوٹو کے اٹھے کے پوڑی ہیں یہ مومن کے ہاتھ کے پوڑی ہیں واو یہ برکت کھانا ہے ہاں میں کھانا شروع کر رہا ہوں ماں کیا پوڑی بنی ہے چٹنی میں اچھی ہے ماں آپ بھی آ جائیے تو ویات کا کھانا ہو چکا ہے اور ابھی ہم سب بیٹھ کے ریلیکس کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ابھی میں ممی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کیوں کچھ نالجھ گین کی جائے کہ شیف راتری کی پوڑا کیسا کرتے ہیں میں گوز ہر سال نارملی ممی ہی کرتی ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں پوڑا کے اور کس طرح سے اسے کرنی چاہیے پوڑا تو ماں بتائیے شیف جی کی پوڑا کیسا کرتے ہیں اور مطلب کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا فائدے ہیں چوڑے کی پوڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان کو جل چڑھاتے ہیں دودھ میں لاکے جل چڑھاتے ہیں یہ مندروں میں ہوتا ہے مطلب مندر لے جاتے ہیں نہیں عام لوگ گھر میں بھی کرتے ہیں پوڑا گھر میں جو پوڑا کی جاتی ہے اس میں پہلے بہبان کو کچھا دودھ چڑھاتے ہیں یا پھر اس میں دودھ دہی چینی گھی اور شہد میں لاکے پنچہ مرد دنا کے پنچہ مرد اسنان کراتے ہیں پھر گلاب جل اور گنگا جل ملا کے ان کو ساپانی سے سنان کراتے ہیں اس کے بعد ان کو چندن چڑھاتے ہیں جنیو کا جوڑا پہناتے ہیں اچھا وہ جو سات بار جو میں نے آج کیا تھا نہیں وہ نہیں جنیو دوسری یگیو پویج جس کو بولتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں چندن کے بعد میں ان کو شمی پتر، دوروہ، ویل پتر، گلاب کے پھول، سویت آرکی کے پھول، بیبن ترہے جیسے بھی ہمارے پاس میں ہوتے ہیں وہ پھول چڑھاتے ہیں اس کے بعد میں دھتورہ، بھانک اور اتر چڑھائے جاتا ہے اتر چڑھانے سے بہت کہتے ہیں کہ راجی کی پرابتی ہوتی ہے تو ہم نے آج اتر چڑھایا تھا، کیسر چڑھایا تھا ہم نے آج اتر چڑھایا تھا اس سے ان کو راجی کی پرابتی ہوئی تھی ہندوک پھر ان کو بھوگ لگاتے ہیں کند مول فل کھاتے ہیں بھگوان کند مول فل کیا ہوتا ہے جو کچھے فل ہوتے ہیں جو کچھ پکا کے نہیں ہیں آدھے کچھے ہیں جتنے بھی فل ہوتے ہیں بیر کا بھوگ لگایا جاتا ہے آج کے دن دھتورے کا بھوگ لگایا جاتا ہے جتنے بھی فروٹس آتے ہیں گھر میں ان سب کا بھوگ لگایا جاتا ہے کوئی ایسا پھول جو ان کو پسند ہوئے ان کو آگ دھتورہ چاہیے وہ شویتارک کا فول ہوتا ہے شویتارک کا فول ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ آرتی کرتے ہیں ملاہر کرتے ہیں مندیروں میں کیسے ان کا عرشت ہوتا ہے مندیروں میں بہت جو شوہ سے پوڑا ہوتی ہے ابھی شیخ ردرہ جیسے مہاکال اور کاشی وشونات جتنے بھی بارج ہوتا ہے سب میں بہت دھوم دھام سے پوڑا کیا جاتی ہے وہ کیا پانچ چیزیں جو ان کو بچڑھاتے ہیں مندیروں میں پنچامرت میں کیا کیا ہوتا ہے پنچامرت میں بتائیں میں نے ابھی دو دہی ہی شکر شہد ہی شکر شہد کچھے چامل چڑھاتے ہیں گنے کا رس چڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ گنہ چڑھانے سے دھن کی پرابتی ہوتی ہے تو مطلب کہ یہ بہت بڑا فیسٹیوال ہے مہاشر براتری چامل کبھی بھی ٹوٹے نہیں چڑھانے چاہیے بھگوان کو ہمیں سب پورے ساوت چامل چڑھانے چاہیے اچھا اس کے پیچے کیا ہے کہ ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے بھگوان کو ٹوٹے چاہیے چڑھائے ہی نہیں جاتے ہیں اچھا کیسر آپ نے کیا بتایا تھا کیسر چڑھائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ کوغارے جو بچے ہوتے ہیں ان کی شادی جلدی ہو جاتی ہے کیسر چڑھانے ایسا اور پتی وطنی کے جو سموندھیں وہ اچھے بنتے ہیں کبھی پیار بڑھنا رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو بہت ساری انفرمیٹیو چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو بڑے لوگوں سے سنتے آئے ہیں وہ ہی کرتے ہیں ہم تو چلی آپ سے ہم سیکھیں اور ہم فالو کریں گے چلی یہ بہت بہت اچھی بات بتائی آپ نے پھرینڈز اس سے ملیے جیسے تو یہ سٹریٹ آگے لیکن میں اس کو ہمیشہ کھانا کھلاتا ہوں تو جیسے میں گھر کے باہر نکلتا ہوں یا کبھی باہر سے گھر ہو رہا ہوتا ہوں اپنے آپ گھر کے سامنے آ جاتا ہے پھر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے اگر میں بریڈ بسکٹس اس کو کھلاتا ہوں اور اس طرح سے دیکھیں پہلے سینس کرتا ہے کچھ بھی دیتا ہوں اور اب اس نے کھانا شروع کیا ہے تو ہاں بڑا ساتسفیکشن ملتا ہے آپ لوگ بھی اگر کہیں بھی کچھ بھی تو پلیز ہنگ کی ہیلپ کھا جیے وہ نے کھانا بانا دیجے ماں آپ کیا بنا رہی ہیں موخلی کی بارفی موخلی کی بارفی 幹وں Terminal ڈوسیقی موسیقی موسیقی بکوان کا پرشاد ہے جو شام کو ہم نے بکوان کو چڑھایا ہے شیف شنکر بکوان کا پرشاد ہے